اہلیہ سے بے پناہ محبت کے باوجود معروف شاعر جون ایلیا نے انہیں طلاق کیا اندھی تھی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اردو عدب کے معروف ترین شاعر جون ایلیا کو کون نہیں جانتا اردو دبان اور شاعری سے محبت رکھنے والے جون کی شاعری بڑی دلچسپی سے پڑتے ہیں آج جون ایلیا کا اناسیما یوم پیدائش منایا جا رہا ہے جون کے چاہنے والے یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ان کی محبت اور شاعری کے لیے وقف کر دی جون کی ملاقات ان کی اہلیہ زاہدہ ہینا سے ایک عدبی رسالے کے دفتر میں ہوئی زاہدہ ہینا خود ایک اردو کی مسنفہ تھی دونوں پہ ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور یوں ان کی شادی ہو گئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بہامی پسند کی بنا پر شادی ہوئی تو پھر دونوں میں الہدگی کس بنیاد پر ہوئی آج ہم کچھ ایسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہوں گی جون ایلیہ کو اپنی بیوی زاہدہ ہینا سے عشق تھا اس حوالے سے جون کا یہ قول مشہور ہے کہ اس جدائی نے جون کی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا وہ مایوسی کی تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے تاہم ان کی اہلیہ زاہدہ ہینا نے اس حوالے سے بھارت میں ایک انٹریویو دیا جس کے مطابق میری اور جون صاحب کی شادی بہمی رضا مندی اور پسند کی بنیاد پر ہوئی انہوں نے انکشاف کیا کہ شادی کے بعد جلدی میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے حوالے سے فیصلہ غلط تھا جون کو صرف ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کے گھر کا خیال رکھے زاہدہ ہینا نے بتائے کہ شادی کے بعد گھر چلانے کی ساری ذمہ داری مجھ پر آگئی کیونکہ جون صاحب تھوڑی مختلف طبیعت کے آدمی تھے لہٰذا کوشش کے بعد بھی ہماری نہ بن سکی جون اور زاہدہ کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تاہم دونوں کی طلاق 1980 میں ہوئی تھی شائری کے بیت آج بادشاہ جونیلیا کا کون تھا شیر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کیجئے